اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناد علی کا عمل ناد علی کا وظیفہ اور ناد علی دعا ایک ایسا روحانی عمل ہے جو بے شمار بزرگوں نے جسے اپنے برد میں رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان سے منسلک لوگ تھے یا ان کے مردین تھے یا ان کے روحانی شاگر تھے ان کو بھی پڑھنے کی تعلیم و تلقین کی اور اس کے ساتھ ساتھ ناد علی کے مختلف عمال کو مختلف مقاصد کے لیے اپنی نگرانی میں رکھ کر کروایا بھی بے شمار روحانی عاملین ہیں جنہوں نے اسے اپنے برد میں رکھا اس کے خاص عمال کیے اور بے شمار روحانی علاج کرنے والے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ناد علی کے عمال کیے ناد علی کو کسرس سے پڑھا اسے اپنے برد میں رکھا اور پھر جب انہیں اسپریچیلٹی حاصل ہوئی جب انہیں روحانیت حاصل ہوئی جب انہیں روحانی طاقت حاصل ہوئی تو انہوں نے پھر لوگوں کی خدمت بھی کی لوگوں کا روحانی علاج بھی کیا بے شمار روحانی عاملین آپ کو ملیں گے جو جادو جنات نظر ابت بلیک میجک نگیٹیوٹی نگیٹیو انرجی نگیٹیو فورس منفی اور شیطانی اثرات کو ریموف کرتے ہیں اس کے عمل کے ذریعے اسی طرح سے بے شمار لوگ ہیں جو اپنی جائز مقاصد کے لیے اس کو پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں اور کامیابی کو پاتے ہیں نادے علی پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں مختلف بزرگوں نے اپنے اپنے طریقوں سے اسے بیان کیا نادے علی کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو بے شمار اہل سلاسل نے کیا مختلف روحانی سلاسل میں اس کے خاص عمل کیے جاتے ہیں اور کروائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار اہل طریقت بزرگوں نے بھی اس کے خاص عمل کروائیں اور اہل راز بزرگ حضرات جو ہیں انہوں نے نادے علی کے راز بھی بتائے ان لوگوں کو جو اس کے اہل تھے اسی طرح سے بے شمار لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی پرشانیوں کے لیے اپنے مختلف مسائل کے لیے نادے علی کو پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو انکوں کے مقاصد میں کامیابی ملتی ہے آج جو میں آپ کو نادے علی کا عمل بتا رہا ہوں یہ عمل ایک انتہائی خاص طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کی ایک خاص ترتیب ہے اس عمل کو آپ اپنے زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس وقت پرشان ہیں بزنس پائنٹ آف یو سے یا آپ جوپ میں ترقی چاہتے ہیں یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ نگیٹیوٹی نگیٹیوپ انرجی ایول آئی منفی اور شیطانی طاقتوں نے آپ کی زندگی کو برباد کیا ہوا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ منفی اور شیطانی اثرات میری زندگی سے دور ہو جائیں یہ تمام کے تمام نگیٹیوٹی ریموو ہو جائے تو اس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ترقی حاصل کرنی کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی راہ میں رکاوٹے آ رہی ہیں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نگیٹیوٹی نگیٹیوپ انرجی منفی یا شیطانی طاقتوں کی وجہ سے ان کی راہ میں رکاوٹے آ رہی ہیں تو وہ بھی دور ہوگی اور اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ پر بندش ہے کسی نے آپ پر صفلی بندش کروا دیئے تو وہ بھی آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی جائز مقصد کے لئے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں میں ایک بات آپ کے سامنے کھیلئر کر دوں کہ نادے علی کو پڑھنے کے بے شمار طریقے ہیں جو بزرگوں نے اور اہل علم حضرات نے بیان کیے ہیں کچھ تو ایسے طریقے ہیں جو عام ہیں جو تمام لوگ کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے طریقے ہیں جو کچھ خاص لوگوں کے لئے ہیں کچھ ایسے طریقے ہیں جو اہل سلاسل کے لئے ہیں کچھ ایسے طریقے ہیں جو اہل سلوک کے لیے ہیں کچھ ایسے طریقے ہیں جو روحانی مائل جین کے لیے ہیں جو سپریچول ہیلرز کے لیے ہیں اسی طرح سے ترتیب وار ناد علی کے عمال میں خود بھی مقاسد کے لیے مختلف لوگوں کو اپنی نگرانی میں رکھ کر کرواتا ہوں بے شمار ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے میرے زرے نگرانی رہ کر ناد علی کے عمل کو مختلف اسٹیپس میں کیا نہ صرف خود فائدہ اٹھایا بلکہ اب ان کی ذات سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ رہے میں پہلے بھی ناد علی کے عمال کے اوپر ناد علی کے عمل کے اوپر میں ویڈیوز کو اپلوٹ کرتا چلا آیا ہوں آج بھی ایک خاص عمل بتا رہا ہوں یہ عمل ہر انسان کر سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی خاص شرائط کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے لباس پاک رکھنا ہے پڑھتے ہوئے اتل لگانا ہے جگہ آپ کی پاک ہونی چاہیے اور کوشش کریں کہ وہ ایک وقت مقرر کریں اس وقت میں پڑھا کریں تو زیادہ بہتر رہے گا لیکن وقت کو مقرر کرنے کی بھی شرط نہیں ہے صرف بہتری ہے تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے ناد علی کا یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ نے صرف اس کی نیت کرنی ہے عمل سے پہلے آپ نے ضرور سکتا دینا ہے سب سے پہلے آپ دو رکعہ نفل پڑھیں گے اور اپنے مقصد میں کامیابی کی دعا کریں گے اس کے بعد تین مرتبہ ایتل کرسی تین مرتبہ سورہ فلق تین مرتبہ سورہ ناس سات مرتبہ سلامن کولن من رب الرحیم ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں گے اور اپنے پورے جسم پر پھیل لیں گے حسار کی نیت سے کوئی بھی عمل آپ کریں سب سے پہلے اپنا حسار کر لیا کریں اس کے بعد آپ اول آخر دور دے پاک پڑھیں گے اور عمل آپ نے اس طرح سے شروع کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے سب سے پہلے چالیس مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد ستر مرتبہ نادے علی کو پڑھنا ہے اور جب آپ ستر مرتبہ نادے علی کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے چالیس مرتبہ یا باستو یا فتاہو یا لطیفو اللہ رب العزت کے یہ تین برکت سپاتی نام انہیں آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے یہ عمل انتہائی پور تاثیر ہے آپ زندگی کے جس مقصد کے لئے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کے راستے آسان ہوں گے عمل کی مدد جو ہے وہ کم اس کم کم اس کم ٹوئنٹی ون ڈیز ہیں اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے شریروں کے شر سے منافقین کے نفاق سے اور ساہروں کے سہر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں رس کے حلال کھانے کی اور اس کے حلال کمانی کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے دشمنوں پر فتح و کمرانی عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ برخیر فرمائے آمین اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے دعا میاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ